اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے ساری انیمیشن بنا لی یا پھر جو بھی کام ہم کر رہے تھے کمپوزیڈنگ کا خواہی ایف ایکس کا اس کو ہم نے ریڈی کر لیا اب ہم نے اس کو کرنا ہے فائنل ایکسپورٹ جس طرح سے پریمیر میں ہم نے رینڈر کرنا اس کو ایکسپورٹ کرنا میڈیا انکوڈر کے تھو بھی اور پریمیر کے اندر بھی سیکھا تھا اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے تھوڑی سی آپشنز تھوڑی سی سی سیٹنگ آپ کے پاس دیفرنٹ ہو سکتی ہیں آئیو اس کو دیکھتے ہیں اور اس وقت یہ میرے پاس ایک فائنل کمپوزیشن ہے جس میں ساری چیزیں اپنی جگہوں پر ہیں دیفرنٹ اس میں کمپوزیشن بھی ایڈ ہے اور اس کو اگر میں پلے کروں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ اینیمیشن ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ اور بھی ایلیمنٹس انوالک ہیں تو اس ساری اینیمیشن کو ہم نے اب فائنلائز کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اس میں رینڈر کریں گے ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کمپوزیشن میں جا کے ایڈ ٹو رینڈر کیو کنٹرول ایم اس کی شورٹ کی جو کہ پریمیر کی بھی ہے اور آپ کے پاس یہاں پر رینڈر کیو کی ایک وینڈو کھل جائے گی اور رینڈر کیو ہے یہ بھی کیو میں اس کو اور کمپوزیشن کو بھی ایک ساتھ رینڈر کر سکتا ہے ایک ساتھ تو ایسے چلیں لیکن باری باری رینڈر کر سکتا اب ایک دفعہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیفرنٹ کمپوزیشنز اب اس کی یہاں پر کچھ سیٹنگز ہیں ایک تو اس کا کمپوزیشن کا نام ہے جو کہ فور رینڈر یہاں پر میں نے رکھا تھا اور اس کے بعد رینڈر سیٹنگز میں اگر ہم کلک کریں گے تو اس وقت کچھ سیٹنگز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک کچھ چیزیں اس میں ریزولوشن وائز یا پھر قولیٹی وائز پریمیر میں بھی ویسی تھی ہمارے پاس قولیٹی ہم بیسٹ رکھیں گے ریزولوشن ہم فل رکھیں گے یہ اس کی کمپوزیشن کا بائی ڈیفولٹ سائز بتا رہا ہے ہمیں اور اس کے علاوہ اور بھی سیٹنگز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو سب میں آپ کو می بھی چینج کرنی کی ضرورت اس طرح سے نہ ہو میں آپ کو اس وقت جو کی سیٹنگز ہیں اس کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم رکھ سکتے ہیں فریم بلینڈنگ اگر آپ کو رکھنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو آن اور آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی آپ کا جو فریم ریٹ ہے آپ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے جب کمپوزیشن بنائی ہوتی ہے تو اسی سیٹنگز کے حساب سے ہی وہ اس کو بائی ڈیفولٹ لیتا ہے تو ہماری مین سیٹنگ تو کمپوزیشن بناتے بھی ہو جاتی ہیں اس کو یہاں سے اوکے کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس آؤٹپوٹ موڈیول ہے اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس فردر کچھ سیٹنگ ہے فارمیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹائم بائی ڈیفولٹ سیلیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو آپ کے پاس اویلیبل فارمیٹس ہیں اس میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسے سپیسیفک فارمیٹس ہیں جس پہ جو اس میں نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو میڈیا اینکوڈر یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم اس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر رینڈر کر سکتے ہیں تو بائی ڈیفولٹ کیا اگر ویڈیو کو ایکسپورٹ کرتا ہے کوئی ٹائم میں فردر نیچے ہمارے پاس اس کی اور کچھ سیٹنگز موجود ہیں جس طرح کے پوسٹ رینڈر ایکشن ہیں کہ رینڈر کرنے کے بعد اس کو ایمپورٹ کر لے یا پھر پروکسی بنا لے اس کی تو ڈیفرنٹ چیزیں اس کی موجود ہیں اس کی اندر عام طور پر جہاں پر آپ اس کو پاتھ دیں گے تو وہیں پر جا کے اس کو اپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے کوئی ٹائم سیلیکٹ ہے فارمیٹ اوپشن میں ہم جائیں گے اس کے کچھ کوڈیکس کی اوپشن ہے جو کہ بائی ڈیفولٹ اس نے اپل پرو ریس 422 سیلیکٹ کیا ہوتا ہے فردر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بے تہاشا آپ کے پاس کوڈیکس کی اوپشن موجود ہے پرو ریس 422 اس نے بائی ڈیفولٹ اس لی بھی سیلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بروڈکاسٹ کے لیے اور کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے بڑا اچھا کوڈیک ہے اور یہ کوئی ٹائم سیلیکٹ ہے کوڈیک ایپل پرو ریس 422 ہے جو اس کی فائل ایکسٹینشن بنے گی ڈاٹ ایمو بھی فائل ہوگی تھوڑی سائز میں زیادہ ہوگی لیکن کوالٹی آپ کے پاس کافی بہتر ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اینیمیشن کا بھی یہاں پر کوڈیک موجود ہے اور یہ آپ اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ نے اپنی آپی کمپوزیشن میں کچھ ٹرانسپیرنسی ہو یا پھر کوئی اسی لیئر ہو جہاں پر آپ نے پھر می بھی پریمیر پرو کے اندر کسی فائل پر اس کو انکورپریٹ کرنا ہو آپ کو اس میں ٹرانسپیرنسی چاہیے ہو ایلپا چینل چاہیے ہو تو آپ یہاں سے اینیمیشن بھی رکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہم اوکے کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے چینل ریسائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر آر جی بی بائی ڈیفارل جس طرح ویڈیو ہوگی اس طرح ایکسپورٹ ہوگی اور یہاں پر آپ کو یہ ایلپا ایکسپورٹ کرنا ہو ساتھ میں اگر تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آر جی بی پلس ایلپا آپ نے سیلیکٹ کیا تو جو ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوں گی بیسیکلی وہ آپ کے پاس بیسی ہی ایکسپورٹ ہوں گی اور آپ اس کو کسی لیئر میں یوز کر سکتے ہیں پلس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی کمپوزیشن ہے بیسیکلی یہاں پر آپ کے پاس ٹوگل ٹرانسپیرنسی گریٹ یہ اپنی آپ کی آن ہو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے بائی ڈیفولٹ یہ آپ کا بیک گراؤنڈ اگر میں اس کو یہاں پر ماسک کروں تو یہ بلیک شو کرے گا اور یہاں پر اگر میں اس کو آن کر دوں گا تو اس وقت آپ کو یہ ٹرانسپیرنٹ جو چیکر پورٹ بناوا ہے یہ بیسیکلی ٹرانسپیرنسی کی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے فردر سیٹنگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سیٹنگز میرا خیال سے آپ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کی کمپوزیشن میں اور ساری چیزیں آپ نے خود ہی ایڈجسٹ کی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو ایکسپورٹ کرتے وقت یہ کروپ یا ری سائز کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی ہم اس کو یہاں سے اوکے کریں گے لاسٹ ہمارے پاس جو ہے فائل کی آپشن ہے جہاں پر آپ اس کو پات دے سکتے ہیں کہاں پر آپ نے سیف کرنا ہے جس چکر پر آپ نے سیف کرنا ہے آپ اس کو پات دیں گے اور اس وقت میں اپنے فولڈر میں اور جہاں پر آپ کام کر رہے ہوں گے میبی وہاں پر ایک ایکسپورٹ کا فولڈر بنا لیں یا جس طرح سے بھی ویک فلو سے آپ چلتے ہیں رینڈر کا آفٹر ایفیکٹ رینڈر ہے کسی طریقے سے اور اس کو میں کرتا ہوں آفٹر ایفیکٹ رینڈر اس کو میں سیف کروں گا یہاں سے اور یہاں سے میں اس کو رینڈر پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ بلو لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی پراغریس بتا رہا ہے کتنا پرسنٹیج یہ رینڈر ہو چکا ہے کتنے فریم یہ کر چکا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی وہ بتا رہا ہے اور ٹائم بھی یہتنا گزر چکا ہے اور ریمیننگ بھی آپ کے بات سامنے آ رہا ہے پھلا سا یہ اسٹیمیٹیڈ ہی ہوتا ہے اور اس طرح کی جب آپ کے پاس آواز آئے گی اور یہاں پر آپ کے پاس یہ کنٹرول اس وقت ڈیسیبل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب فائل آپ کی رینڈر ہو چکی ہے آپ اس کو فردر جب اپنے پراؤزر وینڈو میں جا کے ویری فائر کر لیں اور ہم نے اس کو کیا تھا آفر ایفیکٹ میں رینڈر ایکسپورٹ اور یہ ہماری فائل اس وقت ایکسپورٹ ہو گئی ہے اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ بلکل اس وقت ساری کمپوزیشن ساری انیمیشن ایک فائل بن چکی ہے اور اس طرح کی انیمیشن ہم نے آفر ایفیکٹ میں بنائی تھی اور فردر اگر آپ اس میں ملٹیپل فائلز بھی ایک ساتھ رینڈر یا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ ڈیفرنٹ اور فارمیٹس میں کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فیلحال ایویلیبل نہیں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کمپوزیشن ایڈ ٹو ایڈاوپی میڈیا انکوڈر کیو تو یہ بلکل ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہم نے ایڈاوپی پریمیر پرو میں ایکسپورٹ میں جب ہم میڈیا انکوڈر کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس میں آپ کیوں کر کے یا پھر آپ پیچھے بیک اینڈ پہ کام بھی کرتے ہیں یہ رینڈر کرتا رہے گا ہم اس میں کر سکتے ہیں اس طرح اس پہ میں کلک کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ آپ کے پاس میڈیا انکوڈر اوپن کر دے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو سوپویر ہے جس طرح آفٹر ایفیکٹ اگر 2022 22 آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا میڈیا انکوڈر بھی سیم ویرزن کا ہونا چاہیے اور اس طرح آپ کے پاس یہاں پر جو آپ کی کمپوزیشن تھی وہ ایڈاو بی میڈیا انکوڈر میں اوپن ہو چکی ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ فارمٹس کی اوپشن موجود ہے اور آپ کے پاس فردر ان کے پریسیٹس اور جہاں پر آپ نے اس کو پات دے رہے جہاں پر وہ جا کے سیف ہوگی وہ اپنی سائٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم نے ایڈاو بی پریمیر پرو میں میڈیا انکوڈر کے تھوڑ ایکسپورٹ کیا تھا ہم نے ڈیفرنٹ فائلز کو بیچ کی صورت میں ایکسپورٹ کر کے بھی دیکھا تھا ساتھ ساتھ ہم بیک اینڈ پر کام بھی کرتے رہے تھے اس میں بھی بلکل ایسے ہی ہے آپ کے پاس آپ اس طریقے سے دیکھے چل سکتے ہیں فردر اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دائنائمک لنک سرور کھل جائے گا اور اس میں آپ کے پاس سیٹنگز اس طرح سے آگئی جس طرح آپ کے پاس پریمیر میں آپ کو ڈسپلے ہوتی ہیں تو فردر آپ کو اگر پریمیر پہ آپ کی سیٹنگز پہ آپ کا کنٹرول ہے تو آپ یہاں سے بھی سیٹنگ کر کے اس کو پاتھ دے کے بالکل اگزیکٹلی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیفرن طریقے سے ایڈاو بی آفر ایفیکٹ سے اور ساتھ میں میڈیا انکورڈر کے طرح بھی ایکسپورٹ کر کے دیکھا ہم نے ڈیفرن سیٹنگز کو ایکسپورٹ کیا اور آپ کو یہ بات اگین میں یاد کر رہا ہوں کہ ہم نے پریمیر میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ڈیفرن سیٹنگز میں ڈیفرن کمپریشنز میں ڈیفرن کمپریشنز میں کیوں ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ سے اپنی فائنل آوٹپوٹ پہ نظر رکھنی ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ کس فارمٹ میں آپ نے اس کو نکالنا ہے کہاں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس حساب سے آپ بھی سارے کمپریشنز اور فارمٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی خوبی سمجھ آگیا ہوگا اور اس کے علاوہ ہم آگے لیکچرز میں کچھ کیس سٹیڈیز دیکھیں گے کچھ ہم انیمیشنز کے مزید چیزوں کو ایکسپور کریں گے